ہم نے دیکھا کہ جو انٹرنیٹ کی جو صورتحال ہے اس میں جو پاکستان اسوسییشن آف سوفوئر ہاؤسز ہے انہوں نے کہا ہے کہ تین سو ملین ڈالر کا جو ہے وہ لاؤس ہوا ہے پاکستان کو اس پوری صورتحال کی وجہ سے انٹرنیٹ آؤٹیج کی وجہ سے تو سر آپ کو بھی اس چیز کی اوپر آپ کی گہری نظر ہے what do you say کہ یہ اگر اسی طریقے سے چلتا رہا دو چار ہفتے انٹرنیٹ کی سپیڈ یہی کنٹینیو رہی تو ہمارے ایکسپورٹس میں ہمیں ہماری ایکانومی کو کتا بڑا لاؤس ہو گئے دیکھئے تین بلین ڈالر کی تقریبن آئیٹی کے ایکسپورٹس ہیں جس میں سے سات سو سے آٹھ سو ملین ڈالر فریلانسرز کماتے ہیں میں پاکستان کی سب سے بڑی ایک ایڈیمی ڈاٹ پی کے سکل ڈیولپمنٹ آن لائن پلاتفارم جو ہے وہ میرا ہے جس میں سے ہم تقریبن ساٹھ فیشد بچوں کو مفت پڑھاتے ہیں نائنٹی ایٹھ آزن ایڈیولپمنٹ ہیں ہمارے پاس ایک ایڈیمی ڈاٹ پی کے ایکسپورٹس اب وہ بچے تین تین چار چار سال محنت کر کے فائیور پہ اگر ان کی ریٹنگ چھے پہ گئی ہے چار سال کے اندر تو ایک ہفتے کے اندر وہ دو پہ آگئی ہے ایک دفعہ آپ کی ریٹنگ جب خراب ہو جاتی ہے یا آپ کے ریجید خراب ہو جاتے ہیں تو وہ دوبارہ اس تیزی سے نہیں بڑھتے تو ہر بچے کے ساتھ چار چار پاک پاک چھے چھے لوگ اسوسییٹے نہیں لڑھ کے دوسری اس فائیوروال سے بری والی کمپنیز جو ہے نا شاید وہ بھی چھوڑ کے چلے جائیں اگر فائیوروال لگانا یہ لگائے یا مجھے کیا فرق پڑتا ہو اس فائیوروال سے مگر اس طریقے سے ڈیلے کروانا ڈیلے کرنا مطلب دنیا میں دوسرے ممالک میں بھی فائیوروال لگی ہے ایسے تو نہیں لگتی کہ جہاں ایکانومی کی ایسے کی تیزی کر دی کہی ہے پتانی کس زمانی کی فائیوروال خریدی ہے لگائی ہے مجھے فائیوروال سے کوئی نہیں تکلیف ہے میں نہ کوئی غلط بات کہتا ہوں نہ لگتا ہوں نہ کرتا ہوں تمہیں بھی کہہ ڈر ہوگا